موسیقی الحمدللہ کفاء سلام علی عبادہ اللہی نسطفی اما بعد محترم ناظرین پروگرام فضال عامال کے سنشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست کا موضوع ہے بیمار کی عیادت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِيصْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ رَبِّ شْرَحْ لِسَدْرِ وَإِسْرِ لِأَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحده لا شریف خالقِ کائنات مالکِ عرض و سماع اور مدبرِ ان سجان کے لئے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت اللہ علمین بنا کر بھیجا ناظرین اکرام میں نے سورہ شورہ سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 80 آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حملوں کو بیمار کی بیمار پرسی کرنے کی توفیق دے مریض کی عیادت کی توفیق دے ناظرین اکرام ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں یہ دنیا غموں کا گھر ہے یہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے کوئی کبھی خوش ہوتا ہے تو وہی آدمی غم محسوس کرتا ہے کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے کوئی بھی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو خوشحال ہو ہر طریقے سے آرام میں ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آرام کے لئے بنایا ہی نہیں ہے ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم کو آرام کی زندگی ملے اور ہمیں کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہ ہو تو ہمیں نیک عمل کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہوگا تب ہمیں وہاں ایک زندگی ملنے والی ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں اور وہ زندگی جنت میں نصیب ہوگی جہاں کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہ ہوگی پریشانی میں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ آدمی بیمار پڑتا ہے تو آدمی جب بیمار پڑتا ہے تو اس میں آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ آدمی نیک ہے اس آدمی کے لئے اس بیماری کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اگر وہ آدمی برا ہے تو آدمی یہ سمجھے کہ وہ میرے حق میں وارننگ ہے میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں اس لئے مجھے فوراں ڈرنا چاہیے ناظرین اکرام بیماری کئی قسم کی ہوتی ہے لیکن مجھے جو بات کرنی ہے وہ جسمانی بیماری کی اگر آدمی جسمانی طور پر بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ دوسرا آدمی اس کی عادت کے لی جائے اس کو دلاسہ دے اس سے سبر دلائے اسی طرح ایک بیماری یہ بھی ہوتی ہے جو نفسانی بیماری ہو دلی بیماری ہو شک کی بیماری ہو کسی چیز پر یقین نہ کرنے کی بیماری ہو جیسا کہ منافقوں کی بیماری تھی فی قلوبہم مرزن فزادہم اللہ مرضا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دس کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے اس جیسی بیماری یقین کے ساتھ ختم ہوگی میں بات کر رہا ہوں جسمانی بیماری کی تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو بیمار نہ ہوا ہو اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بیمار کیا تو ہم آرام کون ہیں آرام سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بیمار کر سکتے ہیں اور وہی شفا دے سکتے ہیں جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جب بیمار پڑھتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے آپ غور کیجئے ہمیں صحیح کر سکے دوا کے اندر ہمیں صحیح کرنے کی تاثیر دینے والا کون ہے صرف اور صرف اللہ ہے ہم اور آپ یہ یاد کرتے چلیں اور اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی لائک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے میں ایک حدیث آپ کو سناتا چلوں وہ بہتر ہوگا تاکہ جب ہم بیمار پڑھیں تو افسوس نہ کریں بہت سارے لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں افسوس کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ہی بیمار کیا اللہ تعالیٰ میرے ہی خاندان کو بیمار رکھا ہے جی نہیں غور کیجئے ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال تک بیمار رہے کیا انہوں نے کبھی اللہ کے خلاف اس طریقے کے جملے استعمال کیے جی نہیں ہم اور آپ اگر بیمار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے صحیح بخاری کتاب المرضہ کتاب نمبر 75 حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو بیالیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مَا يُسِبُ الْمُسْلِمَا مِن نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّن وَلَا حَزَنٍ وَلَا عَزَن وَلَا غَمِّن حَتَّ الشَّوْكَتِ يُشَاقُهَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی مسلمان آدمی کو دلی بیماری پہنچے یا پھر جسمانی بیماری پہنچے کوئی غم پہنچے کوئی تکلیف پہنچے یہاں تک کہ پیر میں کانٹا بھی چُب جائے تو اللہ تعالیٰ اس چُبھن کے بدلے اس تکلیف کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کرتا ہے وہی پریشانی دینے والا ہے اور وہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے اس لئے اسلام کے اندر یہ جو طریقہ ہے تقدیر پر بھروسہ کرنے کا الحمدللہ لوگوں کے لئے کافی سکون کا ذریعہ ہے ورنہ بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو جب بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں وہ تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتے کیا کبھی ایوب علیہ السلام نے کوشش کی کہ وہ خودکشی کریں جبکہ وہ اٹھارہ سال تک بیمار رہے ہیں ہم غور کریں سوچیں کہ اگر ہم بیمار ہیں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے دنیا میں سب زیادہ تکلیف نبیوں کو دی جاتی ہے نبی سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں ایک حدیث ہے سنانہ ترمزی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھانوے سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اللہ کی رسول سب سے زیادہ کسے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء ثم الامثل فالامثل کہ سب سے زیادہ تکلیف نبیوں کو دی جاتی ہے اس کے بعد جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کو اس کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو جو آدمی ایمان کا جتنا پکا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی آزمائے گا تاکہ قیامت کے دن اس کے درجات کو بلند کرے بہت ساری لوگ ایسے ہیں صلاح ہوتے ہیں تو موت کی تمنہ کرنے لگتے ہیں ہرگز نہیں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے خودکشی کرنا ہی نہیں چاہیے اسلام نے بالکل سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ آدمی اپنی جان کو ہلاک کر لے کیوں اگر وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کرنے کی اور زیادہ توفیق دے گا اور اگر وہ برا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے توبہ کرنے کی توفیق دے گا یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب المرضی کتاب نمبر 75 حدیث نمبر 5673 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کوئی بھی آدمی موت کی تمنہ نہ کرے اگر وہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اچھائی کی توفیق دے گا اور اگر وہ برا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے گا میں نے جو بات کہی تھی آپ سے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں آزمایا ہے کبھی ہم نے غور کیا کبھی ہم نے سوچا ہم اٹھارہ دن کیا اٹھارہ مہینے کیا اٹھارہ گھنٹے بھی بیمار نہیں پڑتے لیکن شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں ایوب علیہ السلام لمبے سمیتے تک بیمار تھے لیکن انہوں نے کبھی شکوے شکایت نہیں کیے جزا فضا نہیں کیا خودکشی کی انہوں نے کوشش نہیں کی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 آیت نمبر 84 اور جب ایوب نے بکارا کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو تو بڑا رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اس دعا کو ہم نے سن لیا اور ہم نے اس سے ان کی تکلیف کو دور کر دی جو پریشانی اللہ اکتی اس کو ختم کر دیا پھر جو چیز ان کی ختم ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کو لوٹا دیا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اور یہ نصیت ہے بندوں کے لیے تو ایوب علیہ السلام ہمارے لیے بہت بڑی نصیت ہے کہ اگر ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم بھی سوچیں صبر کریں کہ ایوب علیہ السلام نے کیسے صبر کیا تھا اس لیے صبر ایوب کافی مشہور ہے کیا ہم اور آپ کوشش نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں مریض بیمار آدمی جو آدمی بیمار پڑتا ہے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی عیادت کریں اس کی بیمار پرسی کریں تو کم سے کب ان کو فون کر کے پوچھیں بھائی کیسے ہو کیسے حالات چل رہے ہیں ڈاکٹر سے دکھایا کیسی خریت ہے یہ پوچھنا ایک حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1240 حق المسلمی علی المسلمی خمسن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہے رد السلام سلام کا جواب دینا وعیادت المریض اور بیمار کی بیمار پرسی کرنا بیمار کی عیادت کرنا تو بیمار کی عیادت کرنا بیمار کی بیمار پرسی کرنا بیمار کے بارے میں حال چال معلوم کرنا ان کے بارے میں پتا کرنا کہ وہ کیسے ہیں یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے تو کیا ہم اور آپ یہ حق ادا کر رہے ہیں اگر یہ حق ادا کرتے ہیں تو واقعی ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اگر ہم بیمار کی بیمار پرسی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ حق ہم سے کیسے ادا ہوگا کیسے ادا ہو سکتا ہے کیا ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ بیمار کی عیادت کر کے بیمار کی بیمار پرسی کر کے اپنے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں اپنے لیے جنت کی کیاریوں میں اپنے آپ کو چلتا ہوا پائیں بڑی خوش نصیبی کی چیز ہے جو لوگ بیمار کی عادت کرتے ہیں بیمار کی بیمار پرسی کرتے ہیں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں ان کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں بہت بڑی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1240 حق المسلمی علی المسلمی خمسن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہے رد السلام سلام کا جواب دینا وعیادت المریض اور بیمار کی بیمار پرسی کرنا بیمار کی عادت کرنا تو بیمار کی عادت کرنا بیمار کی بیمار پرسی کرنا بیمار کے بارے میں حال چال معلوم کرنا ان کے بارے میں پتا کرنا کہ وہ کیسے ہیں یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے تو کیا ہم اور آپ یہ حق ادا کر رہے ہیں اگر یہ حق ادا کرتے ہیں تو واقعی ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اگر ہم بیمار کی بیمار پرسی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ حق ہم سے کیسے ادا ہوگا کیسے ادا ہو سکتا ہے کیا ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ بیمار کی عادت کر کے بیمار کی بیمار پرسی کر کے اپنے لئے جنت میں ایک گھر بنائیں اپنے لئے جنت کی کیاریوں میں اپنے آپ کو چلتا ہوا پائیں بڑی خوش نصیبی کی چیز ہے جو لوگ بیمار کی عادت کرتے ہیں بیمار کی بیمار پرسی کرتے ہیں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں ان کے لئے کوشش کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں بہت بڑی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں بیان فرمایا صحیح بخاری کتاب المرضہ کتاب نمبر پچتر حدیث نمبر پانچ ہزار چھسہ انچاس اطعم الجاع وعود المریض وفق العانی بھوکوں کو کھلاو بیمار کی بیمار پرسی کرو اور جو پریشان حالیں اس کو چھڑاؤ گردن چھڑاؤ لوگوں کو آزاد کراؤ کتنی فضیلت کی چیز ہے لوگوں سے کہا جا رہا ہے بیمار کی بیمار پرسی کریں ایک حدیث اگر میں آپ کو سنا ہوں تو آپ تعجب کریں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پوچھنے والا ہے جو لوگ بیمار کی بیمار پرسی نہیں کرتے بیمار کا حال چال معلوم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ ان سے نمٹے گا صحیح مسلم کتاب البیروہ السلح کتاب نمبر پہتالیس باب نمبر تیرہ باب و فضل یادت المریض حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انہتر یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن یابن آدم اے آدم کے اولاد میں بیمار تھا لیکن تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی اب آپ کو سنکہ تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بیمار پڑتا ہے تو وہ آدمی ویسا ہی جواب دے گا کیسے تو بیمار پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عادت کرنا کتنا عام ہے اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلا بندہ بیمار تھا اگر تو اس کے پاس جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا یعنی بیمار کی بیمار پرسی کرنا کافی اہم چیز ہے بیمار کے بارے میں خیریت معلوم کرنا کافی اہم چیز ہے اور اگر اس میں ہم کتا ہی کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تُو نے بیمار کی بیمار پرسی کیوں نہیں کی تھی اور اس انداز کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لیا کہ میں بیمار تھا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اندازہ لیا کہ میں بیمار تھا اور تُو نے میری یادت نہیں کی تو آدمی کہے گا میں تیری بیمار پرسی کیسے کروں تُو تو جہان کا رب ہے آپ کے لئے یہ کافی اچھی چیز ہوگی ہم لوگ سب کے لئے کافی اچھی چیز ہوگی کہ اگر ہم بیمار کی بیمار پرسی کرتے ہیں تو ہمارے لئے فائدہ ہے کتنا بڑا فائدہ اس درمیان میں جس درمیان میں ہم بیمار کی بیمار پرسی کیلئے جاتے ہیں جنت کی کیاریوں میں گھومتے رہتے ہیں کتنی بڑی فضلت کی چیز اللہ اکبر کہ آدمی اگر اس پر عمل کرے تو جنت کی کیاریوں میں گھومنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا صحیح مسلم کتاب البیروہ صلح کتاب نمبر پہتالیس باب نمبر تیرہ باب فضل عیادت المریض حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ من عاد مریضا لم يزل فی خرفت الجنہ جو کوئی بھی آدمی کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے حال چال معلوم کرتا ہے اس کے گھر جاتا ہے ہسپیٹل جاتا ہے وہ جہاں موجود ہے وہاں جاتا ہے یا پھر کسی اور طریقے سے پوچھتا ہے تو وہ برابر جنت کی کیاریوں میں گھوم رہا ہے خرفت الجنہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خرفت الجنہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جناہا جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے اتنی بڑی فضیلت ہے اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے بیمار کی بیمار پرسی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا جس آدمی کے اندر یہ صفت پائی جائے وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر ایک ہزار اٹھائیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم السائمن آج کون روزے سے ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا میں روزے سے ہوں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کون جنازے کے پیچھے گیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے غریب آدمی کو کھلایا مسکین کو کھلایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا یا رسول اللہ میں اللہ کی رسول پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس آدمی نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی بیمار کی عادت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آنا میں اللہ کے رسول آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں جس آدمی کے اندر یہ صفات پائے جائے گی جس آدمی کے اندر یہ کمالات پائے جائیں گے جس آدمی کے اندر یہ اچھائیاں پائے جائے گی وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا تو کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ جنت میں داخل ہو جی ہاں ضرور چاہتے ہیں یہی تو ہمارا منشاہ ہے یہی تو ہماری محنت ہے یہی تو ہماری کوشش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جو بیمار کی بیمار پرسی کرے گا وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا اب ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم وہ آداب بھی جان لیں کہ ہم بیمار کی بیمار پرسی کیسے کریں بیمار کی عادت کیسے کریں بیمار کے بارے میں حال چال کیسے معلوم کریں ہمارے لئے ضروری ہے کہ اگر ہم بیمار کی عادت کرنے جاتے ہیں بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں تو زیارت کے آداب کا خیال لکھیں گھر جاتے ہیں تو تاک جھانک نہ کریں عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں ادھر ادھر گھر کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں بلکہ جس سے ملنے کیلئے جا رہے ہیں اس سے ملیں سلام کرتے ہوئے داخل ہوں مریض کے پاس ہم بیٹھیں اور مریض سے بھی دعا کروائیں اپنے لئے اور مریض کے لئے بھی دعا کریں ہم یہ خیال لکھیں کہ مریض کے پاس سونے کے وقت نہ جائیں ہم یہ خیال لکھیں کہ مریض کے پاس بیمار آدمی کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں ہم یہ خیال لکھیں کہ بیمار آدمی کے پاس ہم زیادہ جا کر باتیں نہ کریں ہم یہ خیال لکھیں کہ بیمار آدمی کے پاس ہم بار بار جا جا کر ان کو پریشان نہ کریں ہم یہ خیال لکھیں کہ ہم بیمار آدمی کے پاس جائیں تو ان کو صبر دلائیں ہم ان کے لئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو صبر دے ہم بیمار آدمی کے پاس جائیں تو ان کی بیماری کو یاد کر کر کے ان کو اور پریشان نہ کریں ارے آپ نے پہلے کیوں نہیں دکھایا ایسا کیوں نہیں کیا وہ کر لئے ہوتے نہیں اللہ نے آپ کو بیماری دی ہے اللہ ہی آپ کو شفا دینے والا ہے آپ صبر سے کام لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم آداب سیکھیں اور مریض کے پاس جائیں بیمار کے پاس جائیں تو اسے زیادہ پریشان نہ کریں اور بیمار کے پاس جائیں تو ہمیشہ بھلائی کی باتیں کریں ان کو دلاسہ دیں ہم چہرہ گرا کر نہ جائیں اس طریقے سے جائیں کہ اس سامنے والا دیکھیں تو اس کے دل میں بھی مسکراہت آ جائے اس کے دل کے اندر بھی خوشی محسوس ہو کہ کوئی بھائی ہم سے ملنے کے لئے آیا ہے اور وہاں جا کر ہم خیر کی باتیں کریں بھلائی کی باتیں کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم بیمار کے پاس جائیں تو اس کے لئے بھلائی کی دعا کریں صحیح مسلم کتاب الجنائز کتاب نمبر گیارہ حدیث نمبر نو سو نیس جب تم بیمار کے پاس جاؤ یا پھر میت کے پاس جاؤ تو اس کے لئے بھلائی کی دعا کرو کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو جیسے ہاں کہو گے اس چیز پر وہ آمین کہیں گے ہمارے لئے ضروری ہے کہ جب ہم بیمار کے پاس جائیں تو یہ دعا پڑھیں صحیح بخاری کتاب المرضا کتاب نمبر پچتر حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پچتر ازہ بالبعث رب الناس اشفی وانت شافی لا شفاء الا شفاء شفاء ان لا یغادر سقما ازہ بالبعث ختم کر دے اس کو بیماری کو ختم کر دے رب الناس لوگوں کے رب تو شفاء دے تو شفاء دینے والا ہے ایسی شفاء دے کہ پھر دوبارہ بیماری قریب نہ آئے جو آدمی بیمار ہے اگر اسے درد ہو رہا ہے تو آدمی اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کر بھی اس کے لئے دعا کر سکتا ہے صحیح بخاری کتاب المرضا کتاب نمبر پچتر حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انسٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعاد کے پاس گئے اور ان کے چہرے پر اور ان کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور دعا کہ اللہم شفی سعاد و آتمیم لہو حجرتہو اے اللہ تو سعاد کو شفاء دے اور اس کی حجرت کو پوری کر دے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اور بھی دعا پڑھیں ان کے لئے کون سی دعا صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب السلام کتاب نمبر انتالیس حدیث نمبر دو ہزار اکسو چورانوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بسم اللہ تربت و ارزنا بریقت بازنا یشفا بہی سقیمنا بے اذن ربنا اللہ کے نام سے یہ ہمارے رب کی مٹی جو ہے تربت و بازنا یعنی زمین کا بعد حصہ ہے آدمی کیا کرے اپنے ہاتھ کو مٹی پر رکھے پھر بریقت بازنا تھوک کی طرح بھی اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس بیماری سے شفا دے دے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار کے لیے یہ دعا سکھائی ہے جس آدمی کو درد کی بیماری ہے کہیں درد ہو رہا ہے اور درد کہیں ختم نہیں ہوتا تو اگر آدمی اس کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر انتالیس حدیث نمبر دو ہزار دو سو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تین مرتبہ وہ بسم اللہ پڑھے اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما عجد وحاضر جس آدمی کو درد ہوا ہے آپ وہاں جا کر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھئے اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھئے کہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ کی قدرت سے اس چیز سے جو ہمیں تکلیف پہنچی ہے ان تمام شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو آدمی یوں ہی جا کر واپس نہ چلائے بلکہ بیمار کے لیے شفا کی دعا کرے ہم اور آپ آدمی اگر بے ہوش ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے بھی جا سکتے ہیں صحیح بخاری کتاب المرضہ کتاب نمبر پچتر حدیث نمبر پانچ ہزار چھسو اکاون پھر اسی طرح عورت جو بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے بھی جا سکتے ہیں اسی طرح آدمی اگر غیر مسلم ہے تو ہم اس کی یادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں بچہ ہے تو اس کی یادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی بھی یادت کے لیے جاتے تھے بچے کی یادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے اور آپ نے یادت کی صحیح بخاری کتاب المرضہ کتاب نمبر پچتر حدیث نمبر پانچ ہزار چھسو ستاون تو نبی نے اسلام پیش کیا تو وہ اسلام قبول کر لیا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارے پڑوسی ہمارے کوئی بھی آدمی اس طریقے سے بیمار ہیں تو ہم ان کے لیے جائیں اس کی بیمار پرسی کریں کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے فضیلت کی چیز رکھے جو اللہ تعالی نے جنت کے طور پر رکھا ہے ضرور چاہیں گے اللہ تعالی صدو آئے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بیمار کی بیمار پرسی کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ اللہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین